بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اب ویریفائی کیا ہے باپ نے حالکہ شکریہ باپ کیا جھوڑ ہو لے گا لیکن نہیں بیٹے تھے ویریفائی کیا یہ یہ شکریہ پہنچی ہے کہ جی بلکو ٹھیک ہے اب آپ نے فرمایا کہ نہیں فرمایا کہ اگر تو ساری رات نفلے پڑے گا تو آرام نہیں دے گا تو سوئے گا نہیں تو تیری آنکھیں اندر گڑ جائیں گی تیرا جسم لاغیر ہو جائے گا اور فرمایا انہا لیائینی کا حقا تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے انہا لی زوجی کا حقا تیری پیوی کا تجھ پر حق ہے انہا لی لفظی کا حقا تیری جسم کا تجھ پر حق ہے تو اس کو بھی آرام دینا تو ساری رات نفلے پڑتا ہے یہ کیسی عبادت ہے اور فرما مجھے دیکھ میں رات کے تین حصے کرتا ہوں ایک حصے کے انہا آرام کرتا ہوں اور دوسرے حصے میں اپنی بیویوں کا حق ادا کرتا ہوں اور تیسرے حصے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کا حق دیتا ہوں میں کوئی تو بھی رات کے تین حصے کر اور روزے تو سنائے روزانہ روزے رکھتا ہے فرما روز روزے رکھے گا تو تو ہڈیوں کا پنجر ہو جائے گا تو تو کمزور ہو جائے گا تو روزانہ روزے رکھتا ہے مجھے دیکھ میں ایک دن روزہ رکھتا ہوں ایک دن افطار کرتا ہوں کبھی روزہ رکھ کبھی نہ رکھ تو روزانہ روزے رکھتا ہے فرما انہا لی جیسے دکالہ ہی کھاکن تیری جسم کا توی پر حق ہے اور فرما تو گوشت نہیں کھاتا گوشت نہیں کھائے گا تیرا جسم لاغر ہوگا تو کمزور ہو جائے گا تیری ہڈیاں جب وہ مزمہل ہو جائیں گی تو گوشت نہیں کھاتا اور یہ تصور کر کے نہیں کھاتا کہ زمانہ جاہلیت کی ویسے کہ میں قربہ اللہ کا پا لوں گا فرما کہ نہیں اللہ کی حلال کیوئی چیز کو تو حرام سمجھتا ہے ڈانٹا اور فرما کہ تیر حصے رات کے کر اپنے جسم کا حق ادا کر تو دیکھو سب سے پہلا کہ انسان کی جسم و جان کا ہے اور سرکار نے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت کو بتا دیا اپنی جسم و جان کا حق ادا کرو اگر نہیں حق ادا کرو گے تو کیا ہوگا لاغر ہو جاؤ گے کمزور ہو جاؤ گے اور نبی نے فرمای کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے جب طاقت ہے تو طاقت و عبادت بھی اچھی کرے گا طاقت و عبادت بھی اچھی کرے گا طاقت و عزقہ تسبیح حق بھی اچھی کرے گا تو قوت و طاقت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور لوگوں کی مخلوق کی خدمت میں لگے گی تو جسم و جان کا حق تو نبی نے یہ فرمایا کہ جسم و جان کا جو حق اس حق کو تم نے ادا کرنا ہے اور دوسرا فرمایا کہ اللہ کے معاملے میں کوتائی نہ کرنا اور اللہ کا سب سے پہلا معاملہ ایمان کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر سب سے پہلے تم ایمان لے کے آؤ اس لئے کہ ALLAH تبارک و تعالی نے تمہیں ساری دنیا کی نیمتیں دی ہیں تمہیں جسم جان دیا ہے تمہیں حیات و زندگی دی ہے تم ALLAH تبارک و تعالیٰ کو مانوی نہ اس کا انکار کردو نہیں ALLAH کا پہلا حق تم پر یہ ہے اللہ پر تم ایمان لے آؤ اور کہہ دو کہ آمنہ باللہ ہی ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو ایمان پہلا حق اور دوسرا فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی کے فرائض و عبادات فرائض و عبادات میں نماز کی عبادت ہے روزے کی عبادت ہے زکاة کی عبادت ہے حج کی عبادت ہے یہ فرائض و واجبات جتنے ہیں ان فرائض و واجبات کو تم پورا کرو اس میں کوتائی نہ کرو اور یہاں تک فرمایا فرمایا کہ ظہر ہے کہ ایک فرائض میں سے نوافل بھی ہیں تو صرف فرضوں پر اکتفاہ نہ کرو کبھی نفلے بھی پڑو کبھی اللہ کے لئے نفلے بھی پڑو اسے کہ ظہر ہے کہ دنیا میں تو ہمیں اس کا بینفیٹ بظاہر نظر نہیں آتا لیکن آخرت میں یہ سکھا چلے گا وہاں نیکیوں کا سکھا چلے گا اور وہاں جتنی نیکیاں آپ لے کے جائیں گے جتنے نوافل لے کے جائیں گے جتنی اذکار لے کے جائیں گے جتنی تسبیحات لے کے جائیں گے تو وہاں کی کرنسی تو یہ ہے تو وہاں جب جنت کے بازار کھلیں گے تو جنت کے بازاروں میں انسان اب ان نیکیوں کی وجہ سے وہاں بازاروں کی چیزیں خرید سکے گا دنیا میں آپ کسی بازار میں چلے جائیں آپ کے جیب میں پیسے نہ ہو اور چیزیں سستی مل رہی ہیں تو فائدہ کچھ بھی نہیں سستی ہونا کیونکہ آپ کے پیسے ہی نہیں ہیں فرمایا کہ آخرت کا پیسہ نیکیاں ہیں آپ ایک سبحان اللہ کہنے کا موقع ایک بار سبحان اللہ بھی کہہ دو کوئی وقت ایسا نہ گزرے کہ زمان سے کوئی تسبیحات کرو کوئی وقت ایسا نہ گزرے کبھی دون افل میں کھڑے ہو جاؤ فرائض و واجبات تو ہیں ہی ہیں لیکن نوافل و مستحبات ہیں کوئی نیکی کرنا کسی کو راستہ بتا دو کسی کو سلام کر لو کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جب یہ تم کرتے روگے یہ نیکیوں کی کرنسی جمع ہو رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب پہنچو گے وہ سب تمہیں مل جائے گا اب وہاں پر جب تم اس کو دوگے تو پھر جنت کے سامان خریدو گے اور جنت کے سامان کیا ہیں جنت کے درجات وہاں درجات ہیں ایک سو درجات ہے جنت کے پھر آپ وہ نیکیہ دے کے درجے خریدو گے کون سے جدہ ملنا ہے پہلا ملنا دوسرا ملنا یہ سب سے اونچا ملنا ہے وہاں درجات کی تخصیب ہوگی اگر دنیا کے اندر فرائض و واجبات تک اکتفا کیا تو ظاہر ہے کہ پہلا در فرس فلور مل جائے گا جی چاہتا ہے کہ یار اوپر کا فلور لے اب لوگ یہاں ہٹلوں میں جا کے بوکنگ کراتے ہیں نہیں یار تھرڈ فلور سے اوپر کا کمرہ چاہیے یار ویو بھی دیکھ رہا ہمیں ویو بھی دیکھ رہا ہے تو یہاں دنیا کے اندر آپ اوپر سے اوپر کی منزل کی تلاش میں ہوتے ہیں تو جنتوں کی منزلیں اوپر سے اوپر کیوں نہیں دھونتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کوئی نہیں جنت میں لیا یار پر کافی ہے نہیں جب وہاں پہنچو گے تو وہاں للچاؤ گے کہ کاش ہمارے پاس بھی نیکیاں ہوتی اس لئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ وہاں پر یہ کہا یا حسرتہ ما فرر تو یا حسرتہ ہائے افسوس کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوتائی کی کوتائی کی اللہ کے معاملے میں اور میں دوسروں کے ساتھ مل کے مزاک اڑاتا رہا ہنستا رہا چیٹ چھاڑ ہنستا رہا اور اسی کا اندر لگا رہا اور میں نے اس حقیقت کو سمجھا نہیں کہ میں اللہ کی حق کو ادا کرنے کے لئے نیکیاں جمع کرنوں اور آخر میں پہنچو تو مجھے اونچے درجے مل جائے اس سے فرمائے اللہ کا حق پورا کرو اللہ کے حق میں کوتائی نہ کرو فرائض کی شکل میں ہو واجبات کی شکل میں ہو نوافل کی شکل میں ہو اور تیسرا فرمائے کہ آسنو آسنو کرو تم لوگوں پر جیسے اللہ نے آپ پر احسان کیا آپ کو اللہ نے حیات دی آپ کو دولت دی آپ کو طاقت دی آپ کو صحت دی آپ کو عزت اور صلاحیت دی ہے اب یہ چیزیں تم مخلوق کی خدمت میں بھی خرچ کرو جس کو نہیں دیا اس کو دے دو جس کے پاس نہیں ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھو تم ان کے ساتھ احسان کرو جیسے اللہ تبارک وطالعہ نے تم پر احسان کیا ہے فرمایا کہ جب یہ کرو گے تو اللہ تبارک وطالعہ اپنے چشمیں چشمیں فیض کو تمہاری طرح کھول دیں گے آپ جانتے ہیں کہ کوہ جس کوہ کا پانی نکلتا رہے نکلتا رہے تو وہ پیچھے سے سپلائی آتی رہتی ہے سپلائی آتی رہتی ہے لیکن کوہ کا پانی نکلے نہ تو وہ سڑ جاتا ہے بدبودار ہو جاتا ہے کیونکہ پیچھے سے سپلائی رک جاتی ہے کیونکہ آگے سپلائی جا نہیں رہی پر اللہ تبارک وطالعہ کی یہ سنت ہے کہ بندے کے بعد جب ہوتا ہے یہ آگے جب بانٹا رہتا ہے صلائیت قوت ہے آگے تقسیم کرتا ہے تھوڑا سے احسان آگے جب بانٹا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اپنے فیض کی جو نہر اس کے لئے لگا دیتے ہیں اور اپنے فیض کا خزانہ اس کے اوپر نازل کرتے رہتے ہیں یہ آگے دے رہا ہے اللہ پیچھے سے خزانے کھول دیتے ہیں اس نے فرمایا کہ بس تم اسی طرح لوگوں پر احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے اللہ نے تمہیں جب نواز دیا اب تم آگے اوروں کی فکر کرو گے تو اللہ تبارک وطالعہ تمہیں دیں گے